بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم آپ کے ساتھ بہت زبدس ریسپی شیئر کرنے والے ہیں جو ہے ماشمیلو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ماشمیلو بچوں کے بہت فیوریٹ ہوتے ہیں اور انہیں بنانا بھی تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے مگر آپ جب میری ویڈیو دیکھیں گے اور اسے بنائیں گے تو انشاءاللہ ماشمیلو بنانا آپ کو کبھی بھی مشکل نہیں لگے گا اس لئے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بھی بہت پسند آنے والی ہے تو چلیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ٹین کو آئل لگا کے سائٹ پر رکھ دیں گے اب ایک پین میں ہم پانی گرم کر لیں گے ایک باول لیں گے اس کے اندر ہم ٹو ٹیبر سپون جیلیٹن ڈالیں گے اب ہم جو پانی گرم کر رہے تھے وہ ہاف کپ پانی اس کے اندر شامل کریں گے ہمیں کھولتا ہوا پانی چاہیے اس لئے ہم نے پانی کو گرم کر لیا ہے اب جلدی جلدی سے اسے مکس کریں گے تاکہ جیلیٹن ساری اچھی طرح سے پانی میں مکس ہو جائے اب ایک الگ پین میں ہم ون کپ چینی شامل کریں گے ہاف کپ پانی شامل کریں گے اور اس کی چاشنی تیار کر لیں گے مکس کریں گے اسے فریم کو ہم نے میڈیم لو رکھا ہوا ہے اب اس طرح سے مکس کرتے رہیں گے اور گاڑی سی چاشنی تیار کر لیں گے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چاشنی گاڑی ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم جیلیٹن جو مکس کر کے ہم نے رکھی ہوئی تھی وہ اس کے اندر شامل کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جیلیٹن اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اس کے اندر شامل کریں گے اور بلکل لو فریم پہ ہم اسے ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے ساتھ ساتھ مکس کرتے رہیں گے اب دو منٹ ہو چکے ہیں اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے ہماری جیلیٹن اور چاشنی اچھی طرح سے تیار ہو چکی ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اب ہم ایک باؤل لیں گے اور اس کے اندر ہم نے جو ابھی جیلیٹن اور چاشنی تیار کی ہے وہ اس کے اندر ساری ڈال دیں گے اب ایک بیٹر کی مدد سے ہم اسے اچھی طرح سے بیٹ کریں گے اس جگہ پہ ہم نے تقریباً پانچ اچھے میٹ کے لیے اسے بیٹ کرنا ہے ہم اس کا کلر وائٹ ہونے تک اسے بیٹ کریں گے الحمدللہ ہماری چاشنی اور جیلیٹن اچھی طرح سے بیٹ ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم وان ٹی سپون وانیلا ایسن شامل کریں گے اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے الحمدللہ ہمارا مکسٹر اب تیار ہو چکا ہے اب اسے ہم ٹین میں نکال لیتے ہیں اب اسے ہم سپیچولا کی مدد سے اچھی طرح سے سیٹ کر لیں گے اب یہ باقی جو بچا ہوا مکسٹر ہے اس کے اندر ہم ایک ڈراب ریڈ فوڈ کلر کا ڈالیں گے اور اسے بیٹ کر لیں گے کلر آپ اس کے اندر اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں جو کلر آپ کو زیادہ پسند ہے وہ آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اب کلر اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب اسے بھی ہم ٹین کے اندر ڈال دیں گے یہ سٹیپ تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے اس لئے ہم یہاں پہ تھوڑا سا جلدی ہاتھ چلائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیلٹین جمنا شروع ہو جائے گی اس لئے ہم اسے جلدی سے اس کے اندر ڈال دیں گے اور اسے سپیچولا کی مدد سے سیٹ کر لیں گے اب اسے ہم چھ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے تاکہ ہمارا ماشمیلو اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے یاد رہے ہم اسے فریج میں رکھیں گے فریج میں نہیں رکھیں گے اب چھ گھنٹے ہو چکے ہیں ہمارے ماشمیلو ماشاءاللہ وہ زبادہ سیٹ ہو چکے ہیں اب اس کی اوپر ہم تھوڑا سا کان فلار چھٹکیں گے اور اس طرح سے ہم اسے نکال لیں گے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ماشمیلو کتنے زبادہ سیٹ ہوئی ہیں وہ ذرا بیٹ ان کے ساتھ چپکے نہیں ہیں اب ہم ایک کٹنگ بول لیں گے اور اس کی اوپر ہم تھوڑا سا کان فلار ڈالیں گے اس ٹائم پہ ہم کان فلار تھوڑا سا زیادہ ڈالیں گے کیونکہ ماشمیلو تھوڑا سا سٹکی ہوتے ہیں اس ٹائم پہ انہیں تھوڑا سا کاٹنا مشکل ہوتا ہے اس لئے ہم زیادہ کان فلار اس کی اوپر ڈالیں گے اچھی طرح سے اسے کوٹ کر لیں گے فلار کے اندر اب ہم نائف کی اوپر بھی تھوڑا سا کان فلار لگائیں گے اور احتیاط کے ساتھ اس کی کٹنگ کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا سٹکی ہے اب اسی طرح سے ہم سائیڈوں سے بھی اسے کاٹیں گے کٹنگ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں آپ کو جیسی بھی شیئ پسند ہے آپ ویسے اس کی کٹنگ کر لیں بس آپ کٹنگ کے دوران اس کی اوپر کان فلار تھوڑا سا زیادہ ڈالیں گے تو آپ کی کٹنگ آسانی سے ہو جائے گی اب سارے ماشمیلو ہم نے کاٹ لیا ہے اب ہم ایک ایک اٹھائیں گے اور اس سے بھی فلار کے اندر کوٹ کر لیں گے اس طرح سے ہم سارے ماشمیلو فلار کے اندر کوٹ کریں گے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ماشمیلو کتنے زبردست تیار ہوئی ہیں اب ہم ایک چلنی لیں گے اور اس میں اس طرح سے سارے ماشمیلو ڈال کے انہیں چھان لیں گے تاکہ جو بھی ایکسٹرا اس کی اوپر فلار لگا ہوا ہے وہ سارا اتر جائے کیونکہ اب یہ سٹیک ہی نہیں ہوں گے اب اس طرح سے ہم باقی سارے ماشمیلو بھی چھلنی میں ڈال کے چھان لیں گے اس طرح سے سارا فلار جو اس کی اوپر ایکسٹرا لگا ہوا ہے وہ سارا اتر جائے گا یہ ماشمیلو ہماری ایک بہت پیاری سی ویور ہیں ماہین فاطمہ ان کی ریکویسٹ پر بنائے ہیں آئی ہوپ ماہین آپ دیکھ رہی ہوں گی اور آپ کو یہ ماشمیلو بہت پسند آئیں گے ماشاءاللہ ہمارے ماشمیلو بہت زبدست تیار ہو چکے ہیں آپ ہماری اس ریسپی کو گھر پہ ضرور ٹرائے کریں اور پھر مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ مرین موسیقی